موسیقی بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تارو سے ہوں گے ہم کا لام شو ہے آپ کا اپنا تارو سے کریں بارے ایہیں کیا حال ہے؟ ایہیں 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 ٹھیک تو نہیں لگ رہا ہی؟ ایسا لگ رہا ہے جو جیسے کھوتا پر مار ہوں آندا ہے فیضا جہاں کنگے نا صرف اہکتنی آئی؟ سندھی کو آڑینہ باہ کیا ہے؟ ٹھاون اس جیسے چموٹہ باز نا اگر گلی مولے میں جا رہا اور کوئی کھیلے کا چھلکہ دکھ جائے تو اس کو ہٹا کے سائیڈ میں نہیں کرتا ہے بے وکوف کہتا لے آج پھر تلک نہ پہنا ہے ناظرین میری آج کی پہلی مہمان جو ہے نا وہ فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں جب سے آئی ہیں بہت ہی زیادہ ان کے شوٹس دیکھنے کو ملتے ہیں تشریف لا دیئے سجل زویری ایسی ہے سجل زویری میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کسی ہیں اس پر کافی دینوں کے بعد چکر لگایا کیا بہت زیادہ بزی ہے نہیں بزی تو نہیں ہوں بہت اب جو ہے ایکٹنگ کے سائٹ پہ جا رہی ہوں تو اس وجہ سے سجل زویری بابے کو بچی ہیں بڑا ہی سہری سجل زویری نہ تیری نہ تیری صرف میری بیٹی سجل زویری کہاں رہ گئی تھی میں کب سے رہا دیکھ رہا تھا تیری آپ کیوں میری راہ دیکھ رہے تھے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے جو آپ کا حال ہو گیا نا آپ اپنی ٹین کو کسی اور ٹین کے ساتھ راہ ملائیں ہمارے شوکے بزرگ ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم گھر سے باہر نکلی تھی تو میں راہ دیکھ رہا تھا بچیاں جاتی نا پڑھنے لکھنے کام پر باپ بیٹھ کے انتظار میں راہ دیکھ رہا ہم نے یہ بزرگ برکت کے لیے رکھیں ہیں جو بھی بستی کریں ان کی کریں اوہ لیدہ گل ہے نا دنال برکت نہیں پین دی ہے ہے ہی بے برکتیں نہیں نہیں ایسی بالکل بھی بات نہیں آپ سب اتنے اچھے ہیں بلکہ میں آپ لوگ کو مسٹ کر رہی تھی فیضہ اتنی اچھی اپنے گیس کے ساتھ اتنے پیار سے اور اتنا اچھا وام ویلکم کرتے ہیں اسیتی اچھے ہیں بات چھوٹی بولے گی میں وام ویلکم کرتی ہو نا تو چننی با کے بیٹھ جا بابا یقین کر مام ویلکم کرے گا آئیے بیٹھ کیسے ساتھ سنجل زبیری فیضہ نے ہمارا تو کبھی وام ویلکم نہیں کیا جب میں پینل گفر گیسٹ رہا تھا ہے شو میں میرے اتنے تنے لمبے بار تھے یہ فیضہ نے چاٹا پوٹ پوٹ کے میرے ایسے کر دیا سیتھالی بتائی آپ نے موڈلنگ کے ساتھ ساتھ بیکٹنگ کے دنیا میں بھی قدم رکھ لیا ہے تو ایکسپیرینس کیسے جا رہے ہیں ابھی دراما کیا آپ نے ترہ بتائیے ابھی بہت اچھے ڈیریکٹر ہیں کاشفنی سار تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کاریکٹر کیسے چھوٹا ہے لیکک یا بہت مین لیڈ پیر جیسے بھی ہے میں نے جب سنا کہ کاشفنی سار کا پروجیکٹ ہے تو مجھے بس یہ تھا کہ میرا سٹار ہے بھی اور جیس سے آپ کو سٹارٹ میں ایکٹنگ بلکل ڈیفرنٹ ہے موڈلنگ سے تو اس میں آپ کو سیکھتے سیکھتے بہت ٹائم لگتا ہے میں نے ہی سوچے کہ کاشفنی سار سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا تو اس لیے میں نے پہلا پروجیکٹ ان کے ساتھ کیا بہت اچھے ایکٹریس سے اس میں یومنا زیدی یاسا زیدی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے میں نے دیکھا کہ یومنا جب سیٹ پہ آتی ہے اس کے بعد جو ہے ونگو میں وہ اپنا سین کروا رہی ہے تو کونفیدنس وغیرہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے تو آپ کو سکرپ پہلے سے دیا گیا تھا آپ نے پڑا لائنیں یاد کر لی تھی پھر سیٹ پہ آتی تھی یا پھر سیٹ کے ٹائم پہ آپ کو لائنیں ایسے دی جاتی تھی کہ آپ نے یہ سین بولنا ہے سکرپ جب میں گئی تھی پہلے اوڈیشن پہ مجھے تب بھی میں نے پڑا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں اپنا پڑھ کے پھر میں جاتی تھی لیکنس مجھے یہ تھا کہ میرے سے پھنبل یا یہ سب ایسا کچھ سویستر اپنے تھی کوئی دارت پہتی کوئی غصہ کوئی جھگڑا سیٹ پہ کسی نے آپ کی لائٹ کاٹنے کی کوشش کیوں کوئی لائن کاٹنے کی کوشش کیوں نہیں کیسی میکپارٹس نے آپ کو کولا آپ کو میکپ کر دیا کوئی ایسی کہانیاں ہوئی ہیں نہیں میکپ تو میں اپنا ماہ پہ بھی ہوت کرتی تھی کیونکہ براما میں آپ کو پہتے اتنا زیارہ ہے میکپ کی تو وہ ضروریت نہیں پرتی اور اس کے بعد جو ہے سیٹ پہ سب بہت اچھے تھے کہ کاشی بھائی خود بہت اچھے ہیں اور وہ بلکل نہیں بولتے وہ تو کچھ بھی نہیں بولتے بہت اچھے گئے کہ وہ بس کہیں گے یار اس کو بتا دو یہ ایسے کر لے اب ایک بڑی کہنے دی کاشی بن سار گونگا کیا بچلا میں تیو انہوں نے چنگے پلے بولتے ہیں بیکھے ہیں ہاں آپ کو کافی بار گال کٹی ہیں انہوں نے نہیں ہاں میرے بہت کٹی ہے اگر تسے کچھ سکھنا چاہاں دیو تو ساڑھے بابے کلو سکھو آپ نے بڑا سکھ لیا جو بچی کو اس کے مغر لگوا رہے ہو لو بابا مو بنانا بڑا اچھا سکھاندہ بابا ذرا سکھائیں بابا تم موچھ لانا سکھا رہے ہیں بابے کو سکھنا ہے تکاڑا جادو سکھو کیا بابے کو لو سکھنا ہے تے اے سکھو سر تے چپیڑا مار کے سیاپا کنج کری دا یہ بابے کو سکھنا ہے تے اے سکھو کہ رو رو کے بابی کلو خرچہ کی میں بچائی دا یہ بابے کو لو سکھنا ہے تے اے سکھو کہ وغامی جتی آوے تے کیس کس رنگ دری دیا بابے کو لو سکھنا ہے تے اے سکھو کہ زلیل ہو کے بھی بندہ خوش کی میں رہ سکتا یہ سبق ہے نا دعا نے میں کو سکھا بے زلیل ہو کے کے میں خوش ہوئی دا بابے کو سکھنا ہے تے اے سکھو کہ اشارت کھلو کے منگیدہ کی میں آپ اگر سکھنا دے سکھو کو گال کردے تو کو کسنا دا مو بنایے بابا مجھے آپ کے ٹینڈ مل سکتی ہے کیا کرنی ہے وہ میں نے خات ڈال کے پورٹا لگانا سیکھنا ہے خالی صاحب آپ محمد رفی صاحب کے بہت بڑے مدع ہیں بلکہ جب آپ کوئی بھی گانا پرفارم کہہ رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی جھلک محمد رفی صاحب کی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی اور سنگر نے کبھی متاثر نہیں کیا کیا وجہ ہے ایسے تو آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہوا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکو ہند میں ہمارے سب کانٹینینٹ میں کیا اتنا بڑا کوئی ایسا سنگر ہے کہ جس کے اوپر نظر جائے ہاں ہاں کیا بات ہے مگر بیسے جیسے میدی حسن خان صاحب ہیں نصرد علی خان صاحب ہیں یہ ان کا ایک اپنا مقام ہے یہ جتنے پی لوگ ہیں یہ سب استادوں کا ایک درجہ رکھتے ہیں اور ہم لوگ ان سے سیکھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مکیش صاحب نے بھی اپنے بیٹے کو یہی کہا کہ اگر تمہیں گانا گانا ہے یا سیکھنا ہے تو محمد رفی صاحب کی طرح کشور کمار صاحب نے بھی یہی کہا مندے صاحب نے بھی یہی کہا بلکہ پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کیونکہ محمد رفی صاحب نے وہ گانے گادیے ہیں وہ ٹھمریاں گادی ہیں وہ غزلے قوالیاں انلیمٹیڈ ہیں کیا بات ہے کیونکہ ان کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا کیا بات ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اکتالیس سال کے بعد بھی آج بھی ان کے فین فالورز میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کوئی اس سے کمی واقعہ نہیں ہو جائے آپ کی آواز آپ کا سٹائل شروع سے جب آپ نے گائی کی سٹارٹ کی تب سے ہی آپ کی میچ کرتی تھی اتفاقا تھا یا پھر آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس بیلنس ملا کہ اپنے آواز کو اور اپنے سرتال کو تھوڑا سا ویسا تون دیا بلکل ہی ایسا نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ شروع سے ہی جب سکول میں آج در میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹینیجر میں کیا ہوتا ہے کہ وہی گھاریں گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں اور پھر لوگوں نے سب ہی نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی آواز تو ہے وہ محمد رفی صاحب سے بڑی ملتی ہے تو پھر بس وہ وہ کرتے کرتے پھر میں نے ماسٹرز کر لیا کوئی گاڈ گفتڈ بھی تھا گاڈ گفتڈ بھی آپ سمجھئے اس کو اور پھر پیرا تیسیز بھی جب میں نے ماسٹرز کیا ہے تو وہ بھی محمد رفی صاحب بھی تھا اور مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اور ہی سمجھ دیدیا بھی جب رفی صاحب دے گلیج بھکوان بولتا سی ایوی ایڈیشن دین گیا بابا پھر کہ اندھا چیک کرو میرے گلیج کون بولتا پتہ لگا بکرا بولتا اے فیضا بھی اوڈیشن دین گئی اچھا انہوں نے کہا تیرے گلیج پکوان بولتا نرمل بھی گئی جی اوڈیشن دین نرمل بھی پچھے رہی انہوں نے کہا تیرے گلیج پکوان نہیں تیرے گلیج فسیا نان بولتا اوہ تو دی پھر تائی بننی ہے کہ شاید نان ہوتی آئی ہے سچل کتے پکوان بول رہا کہتے پکوان اے تیرا جند جان بولتا اے نگللہ جنا ہی تیرے سامنے ایک بھائی مان بول رہا بیک صاحب تیسی جتے بھی گایا تاڈی عزت ہوئی ہے لوکہ نے تانو ہار پوائے نے اے چاچا ساڈا انہیں گانا گایا اے دی وجہ نال بھی بندیانو کٹو پائی اچھا ویچے تو جس نے گانا گایا تھا مار تو اس کو پڑھنی چاہیے تھی باقی بیس لوگوں کو کیوں پڑھی اے دی وجہ نال بھی 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 ب گانا چڑھایا تھی پھر انہوں نے یہ بہتے ہوئے کہ جنہوں نے گانا بے کے لائک کیتا تھا اوہ میں بج گئی کیوں؟ میں تو دھلے لانا تھی بھیجی سی اپنا فیس بھیجیا سی نا تھی اوہ تینہوں نے پھینٹی پین والی ہے کیونکہ وہ گانا لانا تھی کابل بھی نہیں چاچا فے کہندہ پاسی آج تو باز میں نہیں گانا میں کہا چاچا تینہوں ایک گانا گا کے سب کا سلو گے کہندہ میں ہے تینہوں نے گانا چانہ نہیں ہے تو دھلے لیچے گے ہوتاں میں تھی اعٹیہ میں구나 میں جان مشکر انہوں نے گنا bij مشکل ہوا これو میں نے کہندہ میں نے کہا چاہتے چاہتے ہیں bougہنلو بن کریں میں کہندہ میں جانگوں نے گا چاہتے ہیں رو سکو سک mass کی انہوں نے nich سکتے ہیں میں نے کہندہ کانا چاہتے ہیں ا Melik مکار سران sران لیکن لائک تو شیر کرنا نہیں مل دیتا ہے ایک گانے کے پیچھے اتنی زلط ہوتی ہے یہ تو مجھے یہاں آکے پتہ چلا ہے شکر کریں کہ آپ کو اتنے لوگ دات دیتے ہیں کیونکہ آپ سرپے گاتے ہیں مگر یہاں پر تو جو بے سرے گانا گاتے ہیں ان کا تو بہت برا حال ہوتا ہے پھر چاچا کی ٹانگ پھر ایک بندے نے موٹر سیکل چڑھا دی وہ کیوں وہ چاچا آگا اس کو کہتا ہے کہ میری تمہاری کیا دشمنی ہے وہ کہتا ہے میں نے تیرا گانا چا سنا ہے ایک چاچے دا فین چاچے دے کار گیا چاچا کہندا تنو میرا گانا انہا پسند آیا وہ کہندا ہاں تیرے گار تلوار ہے ایک انہا تلوار کی گرنی کہندا میں تنو داد دے تار سے کریں باتیں شو بیس میں اچھا خاصا گام کر رہے ہیں مگر جیسے نئی لڑکی آتی ہیں مومن تو ان کا انٹرسٹ تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ گھر بسا لینا چاہیے تو آپ کا کیا دل ہے آپ کا بھی انٹرسٹ ہے مزید کام کرنا ہے شو بیس میں یا کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے اپنے ہاتھ پیلے کرنے اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ واقعی میرے لائف میں بھی میری فرنڈز پوچھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شو بیز میں اچھے لڑکے اور یہ ساری چیزیں تو پھر میں ان کو یہ مولتے ہیں ابھی میں نے سٹڈیز کمپلیٹ کیا ایکٹنگ میں نے اسی وجہ سے آپ کو شو پہ پہلے آئی تھی تب میں موڈلنگ کر رہی تھی اور پھر میں سٹڈیز بھی گئی ہمارا شو آپ کے لئے اتنا لکی ہوا کہ دیکھیں آپ دوبارہ آئی ہیں تو آپ سیریل کر کے آئی ہیں ہے نا بلکل دیکھو پہلے آئے تھی موڈلنگ کر رہے تھی نہون آئے تھی سیریل کر رہے اگلی ریاں کے تپائن نال ہوں آجے پائن نال نہیں ہوں گے فلم کر چکی ہوگی نہیں ابھی تو آپ سٹڈیز کمپلیٹ کی ہے تو اب انشاءاللہ ایکٹنگ میں اپنا کریر جو ہے تھوڑی مہنت کروں گی مجھے بھی ماما کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرو پھر شو بیز میں آنے تو کیڑی تیری ایڈوکیشن ہے اور دنیا دی کیڑی ایسی کتابیں جیڑی تُو نہیں پڑی تو درانی زبان دا لٹریچر بھی پڑی ہے تو ہور کیڑیاں کتابہ پڑھنیاں تیرا تے دوری فٹے اور تُو تے احرام مصر دے وچ تحریری تصویرہ پڑھیاں اور تُو تے او آلم فاضل ہویاں جنہیں فراؤدے تبودے ہوتے لکھیاں تحریناں لوگ کا انو پڑھ کے دسیاں کے کیل ہیا ہوتا ہے مابوچی آپ تو اتنے پرانے ہیں کہ سنسکرٹ کی جو کتابیں وہ آپ کے ہاتھوں میں لکھی گئی ہیں جو دنیا میں سب سے پہلا ڈراما لکھا گیا ہے نا شکونتلا اس کا رائٹر یہ ہی تو ہے وہ تو ایدا نا کاری دا سندھا سی سر بعد جدو گنجا ہو گیا نا پھر سارے انو ٹینڈ دا سکینڈ لگ پھر نہیں بیچ بیچ نیلی داس بھی ہویا جو گئے انو پہندیاں ایک ڈراما ہے دا فیل ہویا حافظہ پھر لوگ انو سندھا کہنے سی او بھکواد داس سا بھی آگئے میرا ایک بچہ بھی ہویا اکرم اداس جبکہ جب وہ پیدا ہوا تھا اداس تو ہوا تھا یہ بابا دیڑھا پرانا ہے رومی اور جولیٹ دے لیٹر لکھ کے دیندہ سیکھ دو جنے تھوڑے ان لوگوں کو ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے ڈیڑھ سو سال ہونے میں چار گھنٹے کم یہاں گلناتے یقین نہ کرنا میڈم ایٹ تائی تین ہزار سال ساپ بھی رہا ہے اب تو جاکے اینہ کونڈا کا اببا بنا ہے ایمازون میں اینہ کونڈا کی نسل تو اسی بابا سے چلی ہے پیدھے گھوڑے آنو آتھلا کے انہوں نے مرشد یہاں دے تو اڈے کے شکر رکھے تو اڈے شکر رکھے تو اڈے شکر تو اسی خود نمک جٹ کے مڑا کے سرکار اسی چھوڑو ان کو سجل انہیں کیا پاتا ہم ٹین ایجرز کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور تو ٹین ایجر نہیں فٹمین ایجر ہیں تو تے ڈا پرانا تو کانو پہلی یہی دسیاں سی کینج اڈی دا اور تیری ٹین ایجرز سے ادھو ختم ہو گئی سی جو دو دنیا تے سٹون ایجرز شروع ہو گئے سر سجل ان اولڈ ڈیڈ لوگوں کی باتوں مات آؤ ابھی تو ہمارے کھیلنے کے دن ہے جوہاں اس کے اور آپ کے کھیلنے کے دن ہے کیونکہ کودا تو اس سے جائے گا نہیں آپ جن جنجوں کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں آپ نے اس سے کہاں کھیلیں گے یہی تو تمہاری ادایں ہیں جن کی بجا سے میں تمہارا دیوانہ ہو رہا ہوں سجل ان کی باتوں میں بتا ہوں تمہیں بتا سجل اور جواد کی جوڑی ہمیشہ سے ہٹ ہے آپ کہتے ہیں جو میرا کریئر شروع ہوا یہی پہ ختم ہو جائے اسے کیریئر دکھل کر رہے ہو انہیں لوگ کا نیا زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں خالی صاحب آج کل جو سنگرز ہیں جب وہ گانا گاتے ہیں تو جب اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹک ٹاکرز کو ہائر کریں کیونکہ ٹک ٹاکرز کو اگر ویڈیو میں لیتے ہیں تو وہ بہت جلدی ان کا گانا وائرل ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی کوئی ایسا پلان کیا ہے؟ میرا خیال کہتا ہے کہ اگر آپ کے گانے میں یا آپ کی شاعری میں آپ کے میوزک میں کوئی دم خم ہے تو میرا نہیں خیال کہتا ہے کہ کسی ٹک ٹاکر کو یا کسی اور کو لینے کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ میوزیشن اچھے ہیں آپ کی شاعری اچھی ہے تو صبر قسم کی شاعری ہونی چاہی ہے یہ نا جیسے پہلے تھی تو آپ یہ دیکھئے ذرا کہ اس میں وہ پرانے گانوں کو لے کے ان کا جو ستیان آس کر رہے ہیں میشب، بریمکس سبھی تقریباً تو آپ یہ دیکھئے کہ وہ گانے پھر بھی ہٹ نہیں ہو سکے وہ وہی پرانے گانے جو تھے وہی ہٹ ہیں اصل ورجن بلکل بلکل ایک پرورم میں نے کیا ابھی لاسٹ میرے استاد محترم سوہلانہ صاحب بھی ساتھ تھے اور تین گھنٹے کا وہ پرورم تھا جو پانچ گھنٹے میں ہم نے کیا یعنی کہ تین گھنٹے گانے کے بعد بھی وہاں سے کوئی نہیں اٹھا اور اس نے کہا کہ ہماری تشنے کی جو ہے وہ ابھی باقی ہے تو پلیز آپ ایک گھنٹہ اور بڑھا دیجئے پھر ہال والوں کو ایک گھنٹہ اور بڑھایا اس کے بعد پھر ایک گھنٹہ اور بڑھایا یعنی کہ پانچ گھنٹے مسلسل وہ پرورم چلتا رہا اپنی فیجا بھی جتھے گان دیا فانکشن ہی کھنٹے دا ہوں دا پانچ پانچ چھے گھنٹے لگ جان دیا ہال دی بوکنگ بات جان دیا اچھا جی ہاں لوکی کھنٹے جو دو تک سے ہی نہیں گائیں گے اس ہی نہیں جان دے لیکن باب با جڑا گایا ہے نا اے 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 میں لائیو دیکھیا ہے کیا باب نے ایک گھنٹہ گایا ہے تین گھنٹے اے ایک گھنٹہ ہاں جی پانچ میڈے صرف انہیں گھنٹے گایا ہے ٹھیک باقی انہوں چھڑا نہیں لگیا اے لوکا نے انہوں کتوں کتوں واس کڑیری پاڑ دی تھی اے وال تک نو چلے لوکا نے فکر باب ساڑے دا بھی اوئی ہستہ آبے ایک گھنٹے دا فانکشن ہوں دا ہے پانچ گھنٹے لگ جان دینے وہ کیوں جی لوکی کنڈیاں لا کے ہاتھ چھے وٹے پاسٹول لائے کے بے جان دیں آج جے گاسے تے جاسے بیگ صاحب تاہوں تے بھوک کرن چھے کو تین چار پانچ دین لگ دیں ہوں گے نا باب بینو تے بھوک کرن چھے ساتھ ساتھ آٹھ دین لگ جان دے وہ کیوں اے مانگ دا باؤتا نا میں نو کام لو بھوک ساڑے دے پانچ گھنٹے لگ کانو تے فون آن دا نا کہ سار بیگ صاحب پرسو فانکشن ہے پلیز کینٹاک دے دیو چلو دا کینٹای دے دیو اے اپنے گانے اپنے ریکارڈ راکھے ریڈی تے میں لے ہاں چھے وازان رامدہ لوے تو لالندیاں جتیاں تو گانے گوالو چان مورے تو گانے کرا لو پامے رمتراستا ہی کرا لو پہلے باؤا کے فونکشن بڑے چلتے تھے خسرے اس کو اپنے نال لے کے جاتے تھے یہ گاتا تھا خسرے نچاتا تھا مگر اب یہ سینئر ہو گئے اب خسرے گاتے اور یہ نہ سر تو یہ تے ملٹی نیشنل کمپنیاں دے گانے 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 ہونا اے آم سنگر نہیں اے بڑی فیکٹرییاں آ لے کر دے نے وہ کہہ دے نے فیکٹری میں چھٹی نہیں کر سکتے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کل لے ہاں بے کے رونا یہ دے کار فنکشن ہوئی تے دے بچے کہن دے پاپا گھر میں فنکشن ہے سنگر آ رہے ہیں تو تسی نظر نہیں آنا میں آپ کے سامنے جوڑی کے نام لوں گا ٹھیک ہے کسی ایک کو آپ نے پک کرنا اور بتانا ہے کہ آپ کا فیورٹ کون ہے میرے پاس ہیں ایان علی یا ایمان علی ایمان علی سہجل علی یا پھر یمنا زیدی یمنا زیدی فواد خان صاحب یا پھر شان صاحب شان عمران خان صاحب یا پھر نواز شریف صاحب دونوں نہیں اب تو اب تو دونوں نہیں اب تو دونوں نہیں میں جانتا میک اپ مہنگا ہے وہ تو نہیں بلکل یہی بات ہے میک اپ پہ اتنا ٹیکس کون لگاتا ہے میک اپ پہ ٹیکس لگیا ہے ہاں نا ایک لپسٹک پہ بھی جب سے میک اپ پہ ٹیکس لگا ہے لڑکیوں کی شادیا ہی نہیں ہو رہی ہیں سڈی فی جا دی بھی لیٹ ہو گئی وہ تو پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تھا کہ بارات نہیں آسکی ٹائم پہ پھر ایمبلنس میں مہنڈی لے کے گئے اے بابا بھی کہن دا کہ پٹرول دی ویا تو میری براد جڑی واپس ٹے لگی میں تینوں انجن لگ گا ہے انہا دی کو رسم سی جی دولہ سڈن دی وہ گندہ جی پٹرول مہنگا ہونڈ دی بیا تو رسم بچے رہ گیا نہیں نہیں انہا نے سڈے آسی پٹرول کاٹا سی نا تک کچھا پناہ ہوگے وہ تھے ہی پھر رہے آسی آپ یہ بتائی ہے آپ کے فیوریٹ کول ہے راتفد علی خان صاحب یا پھر سجاد علی صاحب سجاد سجاد علی صاحب آتف اسلم صاحب یا پھر علی زفر صاحب نہیں اگر دیکھا جائے تو پھر آٹف اسلم آتف اسلم as a rockstar acordo اچھا خورت глین بلوچ یا پھر aymaAPIG خورتو لین مہم Umaira Arshad Ji یا پھر ساہرن نسیم جی ugen واہ welcome back you are watching your favourite show طرع سے کریں باتے خالد بیگ صاحب آئے نے در دیکھ خالد بیگ صاحب آئے وہ بھی دیکھ کے یہی کہتے ہوں گا در دیکھو کیسے چوال آئے اوہ بیگ صاحب بڑے سنگر نے اینا دے گلے چو در دے ڈاکٹر نوں کسی دن چیک کرو نا بھی کہ دا در دے بیگ صاحب تو اس چاند دے تو گلے دا در در دے ٹھیک ہو جے بڑا باجاب جایا کرو بیو دا اثر نے نا بے تو پھر چموٹے نوں مارو ٹھیک ہو جے میں کہا بیگ صاحب جدو کہن دے نے محمد رفی صاحب دی یاد آ جان دی شاہد خان جدو بولتا میری لیزا ایک فرینڈ دے ہو دی یاد آ جان دی بھئے خالی بیگ صاحب نہیں آئے انہال بیگ سجل زویری بھی آئی ہے آپ بلا نہ مانے اس کے کہنے کا مطلب ہے سجل زویری قدو ہوئے گی بہن میری بلکل فیضہ نے جواب دے دی ہے گوھر نہ کارے چھوٹی کر کے آئینے پاگل خانے اے ساریاں کڑیاں منہو ہی پراہ کے ہی جان دی آنے میں انہیاں پینا بینکلوٹ کے بھی آنیاں نے اے تیری ٹنشل ہے پا میں بینکلوٹ تے پا میں سادہ بھی آ کر کر سہی سجل زویری قدو دین آئے گا جدو کوڑے تے میں برات لے کے آنے گا تے تو راہ ویکھیں گی میری تبی بھی نہیں اتنے آپ نہیں پاگل ہے گئے نال گیسٹاں بھی ہے ہو جی ہیں مستگیاں بلا لے گی سجل جا بیری تے انہوں اللہ بھی قسمہ ہو جا بیری سکی پینے تیری ایدر نے یہی ہے جو میں نے لگا دا کوئی بیویاں دا رواج نہیں ہے اے بابا کہنے دا میں جیڑا کام کرنا بابی اگے آ جان دی ہے ایدھا دوست کہنے دا تو ٹرک چلا اللہ خیر کرے گا اس طرح دے انہیں پسلے نے بھی کاروبار کی تا تانو پتا دی بول بول اکیٹمی ہے نا اچھا تینے انہیں مرگیاں تھی دکان کھولی کو گاہ کی نہ آیا انہیں پینجی رہل ویکھیا مرگیاں نہ بین نہ کھلون نہ ہلن نہ جلن انہوں نے پکھا کر کے تو انہوں نے چھٹے مار مار کے گینڈے ہیں اٹھو رہا آتی ہیں فنکشن کر کے ہیں گینڈے ہیں شاد خان صاحب نے پرچائی سائٹی کلو مار کھا دی ہو کیوں کہنی بھی آ تو پہلے کہنے اس میں کو اسی پیچاسی رکشے ہے میں کھا رہا آگے ویکھے ایک کو رکشا ہوا دا نمبر اسی پچاسی ہے اے رولا جٹنا اپنے کھار بڑے ہے کہنے دا پتی لے پھار لو پرٹا پھار لو پراتا پھار لو انہیں کا نڑائی ہو گئی کہنے نہیں باہر نیاز بندی دی ہے اے چاچا بھی کھار گیا تو چاچی نو کہنے باتیاں بند کر دے اے کھڑکیاں بند کر دے ہو کہنے دی کی ہویا کہنے وہ میری کڑی بھال دی اے مولا جاتا ہم بھی لین گیا دکاندار نے بڑا چوڑا کہنے پانچے کے لئے وہ آمتول بھائی وہ آمتول نے آپ کے لئے کہنے گیڑی نسل دے ہیں وہ کہنے دا جی لنگڑے نے کہنے دا نیا بساکھیاں بھی نال پا دے ہیں اب باپن بھی کس نے پچھیا لنگڑا ہم بھائی لنگڑا کی میں ہویا کہنے بانوی لینکار دا سکھا اے پسلے نے بھی نا ریڈی تھی عملال ہے سارا دن نیک کام بھائی بھی کیا راتی یہ دی ریڈی سامنے ایکسیڈنٹ ہویا ساری دنیا کٹھی ہو گئی اے پندے دی نبض بھڑکے کہنے دا جے چاندے ہونا ہے بات جبے اے نو آمت کھواؤ اے را علا جاتا کرو بات نگڑے دشمن کھڑو تیس ہیں کہنے دا لاؤ آج پیڑا کھانیاں پہنے اے بابا نا جو پانی پھال بیج رہے ہیں خواستے واز اچے اچے لاں رہے ہیں لالٹ ماترے لالٹ ماترے میں کہا بابا یہ در جوبانی پھالelijk ہیں چپ کر مکھیاں تو کھا دیتا ہے اے مولا جاتا تھی اے دادا سچی سیڑ تو بولا چا اے اپنے دادے سچی سیڑ تھی جا کہنے داتا جی اک سو رپر گیاں تھی دو وہ کہنے دوچھے کانل lâ دوچھے کانل لیا کہنے داتا جی دوہ دارپیاں تھی دو وہ کہنے پہلے کانا لیایا خان سال تھا نا اک پر آٹی را سی گا ڈاکٹر کو تو آئی لین گیا کہنہ ہی میں دو دو نظر ہوندے اکو ڈاکٹر بھی ہوتا ہمارا کہنہ چارچ نے لین کیا یہ ڈاکٹر چاہتے ہیں کسی نے پچھے آتے ہیں ڈاکٹر کو زندگی چے سب تو زیادہ محبت کے دنال ہوئی کہنے جہاں چھپا آنا ہوگا محبت کے دنیا کیا انہو ہی میں پچھے پول بولکا ایڈمی آلے انہو میں کہہ شادی تنہو سب تو بورا بندہ کیڑا لاغا کہنہ جہاں چھپا آنے باث ہو بھائے گانے ہو گیا باندھ کرو چلو سوارے میں شاہد آنے بھی پچھے آنے بھی پچھے آنے کہ تانوں شادی سب تو بورا بندہ کیڑا لاغا کہنہو جہاں چھپا آنے کے نکال دا ٹائم ہوگا نکلو باہر میں میں چاچے نے بھی پوچھیا میں کہا تانو کےڑا سب تو بندہ دنیا تے برا لگتا ہے کہندا چڑھا گٹی کے را کے مکر جائے اے بابا یہ نا کنیوس آدمی ہے اہاں جی اے دھنا میں موٹر سیکل تے جا رہا تھے اسی پول چڑھے تھے انہیں موٹر سیکل دی لیڈی باندھ گا رہتی اوکی ہوں میں کہا بابا موٹر سیکل دی لیڈی باندھ گی تھی کہندا خمبیاں دیا نہیں پڑھن رہی ہیں شاہد خان سا بھی پاندا نا ایک برا تو بڑی مار پہی میں خان سا کیا ہے کہندا میں چموٹا نال دی دی آتھ سے مار نہیں دولے دے کانتے واجگے اے رولا جات میں نو کہندا آج میں شیر دا شکار کرن چلا تو میں کہ جاندا کہ انہیں ایدر کیوں کھلو تاں کہندا اس لئے کی اجیبار کتا بیٹھ ہے سچی مچی رولا جات نے شیر پا لیا انہوں انا پکھا ماریا انا پکھا ماریا شیر اک کے پانگھنڈا پہا کس طرح شیر اکی پانگھنڈا پہا شاہد خان صاحب دا پراہنا پاند پوڑا کرن جاندا سی اچھا وہ کہندا یار آج میں چھٹی کرنی میرے آتھے چھالے نکڑے نکڑے نے کہندا کوئی نی میں ترے موہ تج موٹے ماریا شاہد خان صاحب دا ایک بندہ کہندا لاخ دی لانت کہندا پوری لاخ دی پائی جا پان دے دے رولا جات اپا سوڑی نیت میں نو مل سکتا ہے کی کرنا ہے اور کل میں نو کتا پہ آج میں نو پوڑا ہی باچیان ہے نا یہ دے ماں میں نو مہار پہی ہے ہو کیوں لکڑ دی باہاں سی اچھا تے سوٹی لے جانی پوڑ گیا باہاں انجان کرنے ہاں سی باہاں کھول کے لانے دے پیو دے ماتھے جو مہ جیو مر گیا اے ابھی پیپر چھونا فیل ہو گیا فیل اے اببے نے کہا کہ نال علی کڑیانو ویخ وہ فرس پوزیشن تے آیاں نے کہنے ہاں کڑیانو ویخ ویخ کے تے میں فیل ہویاں اے دیر مل سڈی نا ہے بڑی بیوکو فے تھانے لے نا جاگے کہنے یہ تے بیوٹی پالر پالو باہاں پہ دے پتر رو سکول چو بڑی مار پہی ہے ہو کیاں سکول لے پلمبر لے کے جلا گیا پھر ماسٹر نے کہا کی کیتا کہنے تُس ہی کال کیا نہیں سی پیپر لیک ہو گیا میرے بارے سٹوڈینٹ ہے نا ریزلٹ نکلے تھے فیل اے دی امی کہنے یہ تُم فیل ہو گئی بہت نا لائک ہو کہنے میں نا لائک نہیں امی جو میری اگلی سیٹ واری لڑک تھی بہت نا لائک اے پسوڑی نا تنے بھی ڈاکٹر دی دو کان پالے مریض آیا تکیندہ جی توڑا پریشن ہوئے گا نہ نیندی گولی نہ بیوشکرنالی گولی تے انہوں لوری دین لہ پہ مریض چوکے اللہ کا کچھو جا ہیٹ منجیتے سو جا اللہ کا کچھو جا چاچے نے بھی کلینک پا لیا پیر بڑا سوست کلینک دے بار ہی لکھ کے لیا دیتا انہوں لور لیا جو انہیں بچنا چاہ دکھا پانڈ دی نا انہیں بھی ڈاکٹر دی دکان پالی مریض بخار چیک کرونا ہے تا بگل جی چموٹا راکے بخار چیک کرنے اے رو اللہ جیٹ نا میں نے ایک دن کہن دا جدو میں چھوٹا سی نا سارے لوگ کی میں نے کہن دے سا اے دیتے گیا ہےد دیتے گیا ہے میرے ہی کہ ان دے سوڈ میں جدو دے وڈا ہو گیا تھے سارے پتا نہیں ہے کیوں کہ ان دے اے چوال پتہ نہیں کی دیتے گیا بابی دا ہے جیھا پسج کا میرے مہ نے امیتر رہی رہی انہوں ذہکے دے شکارپ زمین چاچے نے پتلا شور ویڑا سالن بنا لیا لوکی درخت تھلے روٹی کھا رہے ہیں اُتے کہی جا رہے ہیں بڑے پہ میں لاتے ایک بابی نو کہن دا کہ ایسا کھانا ہو کہن دا جی ایسا بھی چو درخت نظر آ رہے ہیں اے پسوڑی ناد دا ویا ہوئے نا اے ایڈا غریب بندہ ہے کہ دنیا تے کوئی نہیں پہلی سلامی اجے پہ ہی ہے تے انہیں ناد دا پیکیج کرا رہے ہیں اے پسلے دا ویا تے پوری براد انہوں پانی پی آئی جائے پی آئی جائے میں آکھ کے انہوں والا تو بھڑکے کیا ہے میں کہا کہ چوڑا دی بھرکی مل جائے گی میرے گھلے چے پانی پھنس گیا ہے ہاں کھلوتے ہیں رہن آجے بھائی جو سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شوپیں ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب اور غریب خبریں آج کون کون سی خبریں سنتے ہیں نرمل سے گجرانوالا کی رہائشی لڑکی بیس سال کے بعد لڑکا بن گئی چار بہنوں کا بھائی نہ ہونے کا دکھ بھی دور ہو گیا سیم چاچے والی سٹوری ہو کس طرح چاچی بھی بھی سالہ بعد مرد بن گئی سی چاچی دیاں کیا باتاں وہ تے سو سال بعد سب بھی بن گئی سی سالیاں سالہ بعد چاچی دولے شادہ چیوہ بھی بن گئی سی چاچی حرفن مولا ہوئی ہے نو سو سال بعد پوتنی بن گئی سی مرد بن تو پہلے چاچا چاچے نو جاننو جاننو کہندہ سی پھر جدو مرد بن گئی تو انو کہندہ او بشیر اے کانو سی کٹھیاں چلاونا ہی رااتنو میں مدوری کرنی ہوں سویرے تو کرنی چاچی نی ساڑھی اگو چے زے باز چاچی اگو کہن دی نای نای کمانا تو ہی ہے میں تے باس ویلا بیا کے کھاواں گا او چاچی جدو مرد بن گئی نا ویلاو نے کی بینہ سی اے نو عرد بن آکن چاون دی بھی سی چاچے نیک کام تو کھپیا تپیا آنا چاچی مرد نے کہنا بہیں باچوں پہلے دو سٹیپ تے وہاں میری دیا جدو چاچی مرد بن گئی نا چاچا بڑا شرم اندہ ہوں دا سی جنا بندیاں نو کہن دا سی نا تو اڈیپا بھی ہے باچ کہن دا سی ہوتا ڈاپا با آ رہا جا مانی بوچ لینا اور چاچی دے برد بناندہ چاچے نو بہت نقصان ہویا ان چاچی دے سوٹے پاوندہ تے چاچی دے سوٹ پاوندی مینو نقصان کا دا ہویا میرا پیدا ہو گیا پہلے میں ادھلی مہنگا میکب لیا نا ہاں ان باس دو سکتاں دیاں ڈبیاں پہلے چاچا ملے دے کان دارا نو کہن دا سی جو مرد نے سی بنی کہ کوئی چیز تو اڈی چاچی نو چاہی دی ہو فے کارپ چاہ دیا گرو میں آگے تا نو پیسے دے دیاں گا جو چاچی مرد بن گئی دے کان دارا نو کہن دا سی کھا سنو ہے تو اڈی چاچی میرا پراہ بن گیا چاچی انہیں کو تڑکو چیز لئی کہ میرا زمان ہوش پوچ ہے میں تکا نہیں چا دے دا پہلے جدو چاچے نے چاچی نال جانا ہوندہ سی نو تے چاچی نو گڑی دی فرینڈ سیٹھے پٹھا کے لیا کے جاندہ سی ہون چاچی جدو دا مرد بن گئی چاچی نو چووی دا سیکل لیا دیتا ہے کہن دے او کھڑا چووی دا سیکل جتھے جانا آپ جائیں میرے چکران جنا رہیں گا آگے تلیے بھارتی سیاستدانوں نے آوارا کتوں پر انتخابی پوسٹر چپکا دیے سین میرا بھارتی تلی سٹوری انہیں بھی کتیاں دے پوسٹر لائے سن ہاں ہاں میں نو کہن دا سی میں بڑی کتی کا پہن کر رہے ہیں ایک دن دو چار کتیاں دے مگر دور دار سرے میں کہہ کی کر رہے ہیں کھڑا چپکا جا پبلسٹی ایک کتا بڑی دوروں پھڑ کے لیا میں کہہ ایک ہی کی تا ہی کہن دا نو میں لے بھی لاتی سی جدو پوسٹر لاؤن لگا دے دور لاتی سو ایسے تقریران بھی عجیب ہی کر لگ پہ آسی مثلا کہن دا سی محلے دارو بیکھو محلے دا کتا کتا میرے نارے لارے ہے کہن دا نہیں یکین تا محلے دا کوئی بھی کتا بیکھ لو او دے تا دے پر آدھے پوسٹر لگے ہونگے وہ یہ دیگالی چھوٹھی ہے وہ کی میں ہے اپسوڑی نہ تنو اٹھا کے بیکھو یہ دے پوسٹر لگا محلے دے جو تا مرے والا جات نے الیکشن لڑیا نا ہر بندہ کاندھا سے جتے غیر والا جاتتے او کے کتا 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 آدھے پوسٹر لائے کے پھر رنڈے کہنا گھڑی دے تھلف کتے نو کڑھنڈیا میں کہو کی کرنڈیا جب کرو میری پبھیشٹی پاسی ہے کہتا نو کتے نو بٹے مارنڈیا وہ میں کہو تے نو کی ہویا کہن دا نہیں میں سیڑ بدلوانی ہیں کہ نہ پبسٹی میں دے سجے پاسے لائیے اے بندے نو کبھی زیاد کر کے ننگ دے اے کتیاں دی کمپین دی وینو ایدہ لیکشن بڑا ہٹ ہو گیا ایدہ نارے لگ دے سی نہ بکنے والا نہ جھکنے والا چاؤں چاؤں والا واو واو والا ٹاؤں ٹاؤں والا ایک دن کار پریشن آلے کتیاں کچلا پاؤنا آگے ایک کھڑا ہو گیا میں اپنا لیکشن نہیں خراب ہون دیا ایک دن وہ کچلا سوٹ کے نہ چلے گئے تو رو انڈے آسی وہ کیوں کندہ میری ساری پبلسٹی مار دیتے ہیں ایک کتے نو لہکیا سب تحال چلا گیا کہنا ایدہ میدہ بوش کرو میں کہوں ایک کتہ بچا رہے ہیں کہنا نہیں میں اپنی پبلسٹی بچا رہے ہیں اور کیا خبر ہے ہیلیکاپٹر اور لیموزین اب ہوئے پرانے ہنزا کا دلہا بلڈوزر میں اپنی دلہن لے آیا سی بابیلی سٹوری کیم ہے اب بابا بھی جدو اپنی براہت لے کے واپس آیا نا انہوں ٹائی تین سال لگے سن کار پاؤں گیا کس طرح انہیں بھی بابی نو بلڈوزر تے بہ لیا تے آپ انہوں چلاندہ رہے ہیں بلڈوزر جدو بابا دو ٹائی تین سال بعد واپس براہت لے کے اپنے کار آیا تے کل ہی بابی تے نہیں سی دو بچے بھی سن تے حالے گڑا دو نے نالی بیٹھے میں بابی نو پچھیا بابا تے بلڈوزر تے جانج کیوں لے کے گئے ہیں کہن دے وے ایک نا پتر ایسے بہانے شادی بھی ہوگی تے لاکے دی سڑک بھی پکی ہوگی بلڈوزر تے ویسے ہی سلو چالدہ بابا جے اس بلڈوزر تے براہت لے کے گیا نو بلکل ہی سلو چالدہ سی براہت دو واری پیدل شادی آلچو ہوگے آگئی اے اجیتاک پہنچیا ہی نہیں ہوگی بابا جے تو براہت لے کے گیا ہے اے لڈے لمے وال اکھاچ وال پین کنگرے لے تے جے تو براہت لے کے واپس آیا ہے تے اے حالو ہے آسی جے تو بابا براہت لے کے آیا ہے تے اگو بابی نے گانا بھی گایا بلڈوزر آتے چڑھ کے آئے بلڈوزر آتے چڑھ کے آئے میں آگئی آ جانوں بلڈوزر آتے چڑھ کے آئے بابی نے یہ گانا بھی تو گایا تھا بلڈوزر آتے چڑھ کے آئی میں تیرے گاؤں میں دیکھ بابا تیری قسم پھوڑے نکلے پاؤں میں اور بابا ایسا ٹیٹھے بابی دی حالت نہیں ویہریہ کو گانے گا رہا آجا 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 جو بابا بابی دی براہت لے کے آیا تے بھی گانا گایا چی میرے بلڈوزر آتے چڑھ کے آئے کی تو بابا ایک دن کامتے کیا تھا دو سال بعد واپس آیا بابی پچھو آئی گاندی رنگ بلڈوزروں سے پوچھ پوچھ رو ہی میں بلڈوزروں سے پوچھ پوچھ رو ہی میں میرا بابا جا کے کیوں نہیں آیا میرا بابا جا کے کیوں نہیں آیا میرا بابا 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 اے آن جی پیجا آن جی تفاہو جو